اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم اپنی کچن میں بنا رہے ہیں چکن ڈبل ٹرابل تو چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سنپن جھٹ پٹ اور بچوں کی تو بہت ہی فیور ڈیش ہوتی ہے تو اس کے لئے میں بہت تم انگریڈیانٹس چاہیے ہوں گے تو چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چکن تقریباً ہاف کپ چکن میں نے لیا ہے اور اس کو بوائل کر لیا ہے سمپل چکن لے کے اس کو میں نے بوائل کر کے اس کو شیئر کر لیا ہے یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بوائل چکن ہے یہ تقریباً ہاف کپ میں لے رہے ہوں یہاں پر تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی کالی میرز کا پاؤنڈر مکس کریں گے اس اچھے سے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مایونیز تو یہ اس کے اندر میں مایونیز ڈالنے لگیوں ہم ڈال کر چیک کریں گے کہ ہمیں کتنی کی ضرورت ہے تو یہ اندازی سے ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر میں نے لیے ہیں بریٹ کے سلائسز اور ان کو چار حصوں میں کاٹ لیا ہے مطلب میں نے یہاں چھوری رکھ کر اس طرح سے اور اس طرح سے ان کو کاٹ لیا ہے چار چار حصے کر لیے ہیں ایک ایک بریٹ کے سلائس کے تو چلیں اب اپنی فیلنگ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے فیلنگ لگا دیں اور اس طرح سے یعنی یہ ہم نے اس سائٹ سے اور یعنی یہ دوسرے کا یہ حصہ اٹھا کر ہم نے اس طرح سے اس کو بائن کر دینا ہے یعنی یہ پورا فور سائیڈڈ کور ہونا چاہیے اس کو ہم رکھتے جائیں گے اور تیار کر لوں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں بیٹر لے کے اچھے سے ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اس طرح سے جو دوسرا ہم نے اٹھانا ہے اس طرح اٹھا کر اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے ہیں اسی طرح میں سب کو لگا لوں گی تو یہاں پہ میں نے ساری بریٹس کو بیٹر لگا دیا ہے اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک اڈا اس میں دالیں گے تقریباً 2-3 ڈیبل سپونز کے جتنا دودھ مکس کریں گے اور یہاں پہ میں نے دیئے ہیں بیٹر کرمز ہزبے ضرورت بیٹر کرمز لے رہے ہیں انڈا لے رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے اچھی طرح سے اس کو چاروں طرف سے انڈے میں ڈپ کریں گے بیٹر کرمز میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے چاروں طرف اس کے بیٹر کرمز لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ کوٹ ہو گیا ہے اس کو میں رکھتی جاؤں گی ایک اور اٹھائیں گے اچھے سے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے بیٹر کرمز لگائیں گے یہ بھی ہو گیا ہے اسی طرح میں ساری کر لوں گی تو میں نے ساری بیٹر کو جو ہے وہ کوٹنگ کر لی ہے تو اب چلے میں ان کو فرائے کرتے ہیں ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے آئیل ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے تو اس طرح ہی ہے اس طرح ہی ہے جس طرح ہی ہے جس طرح ہی ہے ہم نے چکن ڈبل ٹربلز ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں یاد رکھی گا اس کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ہلکا بھی ہمارا گرم ہوا ہے یہ بہت جھٹ پٹ فرائے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں چاچا کر کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ان کو فرائے ہونے دیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر جسٹ ہم نے ان کو گولڈن ڈرام کرنا ہے اور ہم نے ڈش آؤٹ کر لیں بہت جلدی جلدی فرائے ہو جاتے ہیں یہ بلکل ٹائم نہیں لیتے ان کو بنانے کا ٹائم بھی بہت کام ہوتا ہے مطلب ہم نے فٹا فٹ چکن بوائل کیا مائنیز نمک کالی میرچے ڈالی بیڈ پر لگا کے کوٹنگ کی اور ہمارے پاس ہر چیز گھر میں موجود ہوتی ہے چیزوں کی ورائیٹی بنانا سیکھیں بہت اچھی بنتی ہیں جو بھی ہمارے گھروں میں چیزیں ہوتے ہیں ہم نے اسے فرائے کر دیتے ہیں نہار پہ ہمیں جس کو حلق ہے ہمیں سیڈیا کر دیتا ہیں گولڈن براون ہونے تک فرائے کر لینا فریم اس ٹائم جو ہمارا ہائی پر ہیں اور ہم نے اس کو ہائی پر ہی اس کو فرائے کرنا ہے پھر دیکھیں الکل کا اس کو کلر آ رہا ہے تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو گیا جس طرح یہ ڈاک براؤن کلر آتا ہے اس کو یعنی گولڈن براؤن کلر ہم اس کو نکالیں گے تو یہ دیکھیں ان کو گولڈن براؤن کلر آگیا ہے میں بن 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 نکالتی جاؤں گی اس کو نکالتی جائیں گے لیم ہمارا میڈیوم ٹو ہائی پر ہی ہے ہم بلکل نہیں کرنا بہت زیادہ تیز کلر بھی اس کو نہیں دینا یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کو کلر آگیا ہے یہ دیکھیں میں اپنی پلیٹ میں اس کو نکال رہی ہوں تو اسی طرح میں باقی کے بھی فرائی کر لیتی ہوں تو تیار ہیں ہمارے مزے دار سے چکن ڈبل ٹربل تو آپ بھی جائیں انہیں بنائے رمضان میں بہت مزے کے بنتے ہیں تو انشاءاللہ نئی ریسپے کے ساتھ آپ کو جلدی ملوں گی امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرے ریسپے بہت اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے موسیقی